نفاق کا لفظ ہے یہ سوراق سے نکلا ہے سرنگ کو جو زمین میں ہم سرنگ ہوتے ہیں اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں اس لیے نفق کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ایک سوراق کر دیتی اس کو نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ دل جو کہ اللہ تعالیٰ کو سالم صحیح حالت میں مطلوب ہے اور فرمایا ہے کہ نجات تو اسی کے لیے ہے جو اپنے دل کو صحیح سالم لے کر اللہ کے پانچ پہنچ جائے گا جو قلب سلیم لے کر صالم صحیح سچا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا وہی اس کے عذاب سے بچے گا اور جنت میں جائے گا اور دل کے اندر اگر سرنگ لگ جائے سوراق بن جائے اور وہیں فساد پیدا ہو جائے تو پھر عمل اور زبان دونوں کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے اور اسی کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے ایک نفاق تو یہ ہے کہ آدمی جان بوچ کے جانتا ہو کہ دل میں میں کچھ اور مانتا ہوں زبان سے کوئی اور بات کہتا ہوں اور عمل نہ دل کے مطابق ہوتا ہے نہ زبان کے مطابق ہوتا ہے جان بوچ کے آدمی یہ کام کرتا ہوں یہ تو کٹر منافق ہے اور شاید ایسے لوگ تو برائے نام تھوڑی پائے جاتے ہیں ایک نفاق یہ ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور نفت کی خواہشات کی وجہ سے اور دنیا کی محبتوں کی وجہ سے دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو اس میں بہت سارے لوگ مقتلع ہو سکتے ہیں اور اگر سے یہ صحیح معنوں میں تو یہ ایمان کی کمدوری ہے یہ ذوق ایمان ہے اور اس کا علاج بھی مشکل نہیں ہے اگر آدمی اپنا علاج کرنا چاہے لیکن یہ کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ مقتلع ہوتے ہیں کبھی شیطان کے بھلاوے ہوتے ہیں کبھی شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں کبھی شیطان کے فریب ہوتے ہیں کبھی شیطان کی ترغیبات ہوتی ہیں کبھی دنیا کے حالات ہوتے ہیں اور پھر آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے اور صاف جھوٹ بولتا ہے اس کے منافقت کی جو نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی واضح اور صاف بیانیاں ہیں کہ آدمی بولے تو جھوٹ بولے اس لئے اب اس دعا پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انہی چیزوں کو لیا گیا ہے جو منافقت کی نشانیاں ہیں بولے تو جھوٹ بولے اور واضح کرے تو توڑے اور جھگڑا کرے تو فوراں گالی دینے پر اور جھگڑے میں زیادتی پر اتر آئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں اور اگر کسی کے اندر اس میں سے تینوں پائی جاتی ہیں تو پورا منافقت ہے اور ایک پائی جاتی ہے تو اس حد تک منافقت ہے جس حد تک کہ یہ پائی جاتی ہے اور مسلم صحیح مسلم کے حدیث میں ہے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھے وہ بڑا اعلان اقرار کرے اس کے بعد بھی جو آدمی بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور جھگڑا کرے جھگڑے کی نوبت آئے اذا خواہ سما فجر تو پھر وہ حس سے نکل جائے گالی دینے پر اتر آئے حق ماننے لگے زیادتی پر اتر آئے یہ منافقت کے نشانیاں ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ دل میں تو کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو عمل کچھ اور ہو اور آپ دیکھیں تو یہ بڑا عام مرض ہے زبان سے پیلک دعوے ہوتے ہیں عمل اس کے برقے عام آدمی کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی کہ جو ہنچے ہنچے مناسب پر سیاست کی اور مذہب کی اور تجارت کی مصندوں پر بیٹھ کر ہنچی ہنچی مصندوں پر بیٹھیں سب کے ہاں یہی خرابی ہے کہ زبان کچھ اور کہتی ہے جھوٹ آ جاتا ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رنگی ہونی چاہیے زبان سے اگر ایمان کا دعویٰ ہے دل کے اندر بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے اور عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آدمی سے غلطی ہو جائے گی گناہ ہوگا سب سے ہو سکتا انسان بنے ہی اس لیے کہ اس کی آزمائش ہو جس کی آزمائش ہوگی وہ گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے جھوٹ آدمی کی موہ سے نکل سکتا ہے وادہ بھی وہ توڑ سکتا ہے جھگلے میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد مومن اور منافق کا فرق یہ ہے کہ مومن کو جب غلطی پر کرے گا جس طرح جسم پر کوئی داگ پڑ جاتا ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس کا دل بے چین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور وہ اس پر استغفار کرتا ہے اپنی اس لیہ کا وادہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے